1989 میں چین نے کچھ ایسا گیا کہ دنیا حران رہ گئی حکمران جماعت سی سی پی نے احتجاجی طلبہ کے خلاف علانے جنگ کر دیا اس لڑائی میں ہزاروں نوجوان مارے گئے لیکن یہ سب صرف اس وجہ سے ہوا کہ سی سی پی کو خطرہ تھا کہ ان کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے آج ایک بار پھریں چین میں یہی حالات جنم لے رہے ہیں چینی عوام نے سوشل میڈیا پر مہم شروع کی ہے جس کے بعد لاکھوں لوگوں نے بینکوں کو ہاؤس مورگیج پر قسطوں کی دائیگی بند کر دیا ایک شخص کے اس جانب سے شروع ہونے والی یہ مہم تیزی سے پہلے اب شہر شہر بینکوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے تاکہ بینک اور سی سی پی کنزیومر کے ساتھ فیر سلوک کریں شہر شہر احتجاج روکنے کے لیے سی سی پی نے سڑکوں پر ٹینک ڈپلائی کر دی ہیں آخر یہ سب کیسے ہوا اور چینی معاشی طاقت کیا زوال کی طرف بڑھ رہی ہے یہی ہے ہمارا آج کا موضوع ویلکم ٹو کرپٹو بابا میں ہوں علی رہان سو لیٹس ڈائیو ان ہمارا آج کا موضوع بزار کرپٹو سے ہٹ کر رہا ہے لیکن اس کے دنیا گھر کی فنانچل مارکٹس پر گہرے اثرات ملتب ہوں گے کیونکہ چین کے تمام بڑے بینک اس وقت ڈیفالٹ کے خطر میں ہیں کیونکہ نو ٹریلینڈ ڈالر کے کردے واپس نہیں ہو رہے اگر ایسا ہوا تو چین کے ترقی اور سی سی پی دونوں تباہ ہو جائیں گے چینی حکومت خطرے سے بچنے کے لیے پانچ سو ارب کا بیل اوٹ دے رہی ہے کیونکہ عوام پیسے دن کو تیار نہیں ہے اور کنزیومر کا خیال ہے کہ ایور گرنڈ جیسی کمپنیوں کے ڈیفالٹ میں حکومت کی غلط پالیسیوں اور کرپشن کا ہاتھ ہے اس وجہ سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں چین کا ریل سٹیٹ کاروبار اور بینکس اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں کیونکہ مہرین کے مطابق یہ بہران دوہزار آٹھ کے فائنانچل کرائس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے چین نے ایسے کسی بھی مواد کی اشاعت پر پبندی عدد کر رکھی ہے اور جو بھی ویڈیوز اس سلسلے میں بنائی جاتی ہیں ان کو بہت تیزی سے ڈسلائک کرتے ہیں تاکہ لاغریدم میں ویڈیو نیچے چلی جائے میرا مقصد یہاں پر چین پر تنقید نہیں ہے بس موجودہ حالات کا تجزیہ ہے اس وجہ سے اگر ممکن ہو سکے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریں آگے بڑھتے ہیں چین میں احتجاج جولائی میں شروع ہوا لیکن یہ ریل سٹیٹ ببل کئی دھائیوں سے بن رہا تھا چین میں ایک سے زیادہ گھر کی ملکیت ہونا آپ کا سٹیٹس سیمبل ہے اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں ریل سٹیٹ سب سے قابل بھروسہ اساسا سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے ہاؤزنگ سوسائیٹی کا لان ہوتے ہی تمام مکان بگ جاتے ہیں اور بننے کے بعد خالی پڑے رہتے ہیں کیونکہ مالکان تو موجود تھے لیکن رہائش کے لیے لوگ موجود نہیں تھے آپ سب نے یقیناً گوست آوسیز آف چائنہ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھ رکھی ہوگی ایسی انچیکس سرمایہ کاری کی وجہ سے گھروں کے قیمتیں مسلسل بڑھتی رہیں لیکن رہائش علاقے نہ بڑھے یہاں تک کہ اس وقت چینیوں کی ستر فیصد سرمایہ کاری صرف ریل سٹیٹ میں ہیں اب شاید آپ کو کچھ کلیر ہو جائے کہ لوگ بینکوں کا بائیکارٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ کردے لے کر کس تو پر یہ سرمایہ کاری ہوئی اور ہاں اب آپ کو یقین پاکستان کی بڑی بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیاں بھی نظر آ رہی ہوں گے جہاں اس وقت ایسا ہی ببل بن رہا ہے کیونکہ زمین کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن اصل رہائشی نہیں ہیں بیش ترقبوں میں زمینیں خالی پڑی ہیں خیر اس پر کسی اور وقت بات کریں گے اب بات کرتے ہیں ایور گرنڈے کی جس نے چین میں اس بوم کا بھرپور استعمال کیا اور ایک وقت میں ایشیا کی سب سے بڑی ریال سٹیٹ کمپنی بن گئے ایور گرنڈے زمین لے کر پروجیکٹ کا اعلان کرتی تھی اور گرانڈ بریکنگ سے پہلے ہی تمام زمین بک جاتی تھی لوگ اس امید پر کردے لے کر خرید رہے تھے کہ کچھ سال بعد جب گھر بنیں گے تو وہ ان کو مہنگے داموں بیچیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں سے پیسے جمع کر کے ایور گرنڈے گھر بنا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے مزید زمین خریدی اور مزید گھر بیچے جو کبھی بنے ہی نہیں یوں یہ سلسلہ چل نکل یہاں حکومتی ناہلی اور کرپشن آ جاتی ہے کوئی بھی اقل مندی سے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کام نہیں چل سکتا اور تباہی آپ کا مقدر ہے سی سی پی کو اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تمام کام لوکل گورنمنٹس کو منتقل کر دیا یہاں ایک نیا مسئلہ تھا مقامی حکومتیں اپنی زمین بلڈرز کو لیز کر کے ہی پیسے کماتی تھے تو وہ کیسے اس ناجائز کام کو روکتے ہیں جتنے زیادہ خریدار اتنی زیادہ بولی اور اتنے زیادہ منافع تمام مقامی حکومتوں کے پچاس فیصد آمدنی ایسی لیزنگ پر ہی چل رہی تھی یعنی جس حکومت کا کام اپنے عوام کی سرمایہ کاری کا تحفظ تھا وہی اسے غلط سرمایہ کاری سے منافع کماری تھی یہ یوں کہہ دیں کہ شریک کے جرم تھی یوں یہ ببل اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں کل ملا کر نو ٹریلین ڈالر پھنس گئے چینی معیشت کے حجم کے برابر رقم کیسے پھسے اس سوال کا جواب انتہائی مزیدار ہے ایور گرنڈے جتنے بھی کر بھیجتی اور زمین لیز پر لیتی ان سب کو اپنے اساسے کے طور پر بیلنس شیٹ میں دکھاتی پھر اس بیلنس شیٹ کو دکھا کر حکومت اور نجی بینکوں سے ادھار لیتی جو یہ رقم مسلسل بڑھتی رہی ہے نا کمال کی سکین آپ نے گھر بیج دیا پیسے لے لیے کاغذی کاروے کر دی لیکن زمین جو لیز پر ہے اور گھر جو کسی اور کو بیچا جا چکا ہے وہ اب بھی آپ کا اساسہ ہے اور آپ نے اس اساسے کو پھر گروی رکھ کر مزید کرز لے لیا ہے اب یہ ہے کرپشن لیکن صرف ایور گرانڈے نہیں بلکہ چین کی تمام کمپنیاں یہی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے جیسے ہی ایور گرانڈے بینکرپٹ ہوئی ڈومینو ایفیکٹ سے تمام کمپنیاں تباہ ہونے لگیں ایک کے بعد ایک کمپنی ڈیفالٹ کرنے لگیں چینی ریال سٹیٹ سیکٹر 5.3 اٹریلین ڈالر کا مکروز ہے یہی پیسہ پہلے چین کی اکانومی کا سائز بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اب یہ تباہی بیان کر رہا ہے لوگوں کی زندگی کا تمام پیسہ اس سیکٹر میں موجود ہے پچھلے سال سی سی پی نے مداخلہ شروع کی تاکہ حالات کو کابو میں کیا جائے لیکن یہ ڈیفالٹ اتنا پر ہے جس کو کابو میں رکھنا ممکن نہیں یوں بیشتر پروجیکٹس روک دئیے گئے کس تمہیں حاصلوں نے لے رکم کمپنیوں کے کرزوں کی ادائیگی میں جانے لگی جس پر لوگوں نے آخر کار یکم جولائی کو بائیکارٹ کا اعلان کر دی اور چینی بینکوں کو کرزوں کی ادائیگی روک دی ایک پروجیکٹ سے شروع ہونے والا بائیکارٹ سیکرو پروجیکٹ سے پہنچ گیا بائیکارٹ پروجیکٹسی مالیت سو ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک کنسٹرکشن شروع نہیں ہوگی وہ قسطیں ادار نہیں کریں گے چینی ریل سٹیٹ کمپنیاں پہلے ہی تباہی کے دھانے پر ہیں ایسے میں انہیں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اصل مسئلہ بینکوں کا ہے پیمنٹ روکنے اور لوگوں کی جانب سے پیسے نکلوانے کی کال کے بعد بینکوں کے ڈفال کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ بینکوں کے تمام کردے ایسے گھروں سے منسلک ہیں جو کبھی تعمیر ہی نہیں ہوئے یہ معاملہ دو ہزار آٹھ کے فائننشل کراسی سے سو گنا بڑا ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے کیونکہ چینی بینکوں ریل سٹیٹ اور ایکانومی میں دنیا بھر کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور یہ کرائسس تمام ممالک کی معیشت اور سٹاک ایکسینجز کو بہت بڑا نقصان پہچھا سکتا ہے جس سے موجودہ عالمی ریسیشن مزید خطرناک ہوگا شاید اس ویڈیو سے آپ یہ بھی سمجھ پائیں کہ عمران خان دوہزار اکیس میں اور نئی حکومت آخر چین سے مدد کیوں نہیں حاصل کر پائیں سیاسی بیانیاں کچھ بھی ہو کوئی بھی الزام ترشت کی جائے لیکن سی سی پی اور چین حقیقت میں انتہائی مشکل ترین فائنانشل کرائسس سے گزر رہے ہیں اور ان کے لئے پاکستان یا بیرون ملک کیسی بھی ملک کی مدد کرنا انتہائی دشوار ہے اس وجہ سے سیاسی بیان بیاندی کی وجہ ہمیں حقیقت پسند آنا اپروچ اپنا نہیں چاہیے اور اگر یہ مسئلہ مزید گہرہ ہوتا ہے تو تمام دنیا میں سٹوک کموڈٹی اور کرپٹو کی قیمتیں گریں گی لیکن اس کی وجہ سے کرپ فائنانشل سسٹم مزید کمزور ہوگا اور لوگوں کی بہترین احساسی کی تلاش مزید بڑھے گی ہر تباہی میں ایک تعمیر ہوتی ہے مجھے یقین ہے کہ لوگ اس کے بعد بیٹ کوئن کو مزید سمجھیں گے اور انہیں احساس ہوگا آخر یہ دنیا کا بہترین احساسی کیوں ہے یہ ویڈیو دیکھنے اور جہاں تک میرے ساتھ رہنے کا شکریہ اگر آپ کو یہ اچھے لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبت مجھے یہ کام جاری رکھنے میں مزید حمد دے گی شکریہ